بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد حامد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ٹی بی آج کے ویلوگ میں جن خاص موضوعوں پر ہم بات کرنے جارہے ہیں ان میں سے چند ایک موضوع کافی حساس بھی ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ان حساس موضوع کو حساس طریقے سے زیادہ حساس طریقے سے مت سنی گا مگر اس کے اوپر اپنا جو بھی آپ سوچیں سوچ سمجھ کر پیسر لیجئے گا اس میں سے سب سے بڑا اور حساس پہل ہو جائے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہمارے قاضی فائد عیسیٰ صاحب جنہوں نے ایک مذہب کے لحاظ سے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے جس کے اوپر عوام کا ایک بہت بڑا ملاجدہ اور کافی شدید احتجار بھی سامنے آیا ہے اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جناب بانی پیٹھے عمران خان کی مشکلات میں مزید اصافہ ہو گیا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک سو چونسٹھ کا پیان ریکارڈ ہو چکا ہے کونسل کے ساتھ جو کہ الہاق ہو چکا ہے اس کے اندر پی ٹی اے کے کتنے عراقین نے اپنا حلف نامہ جمع کروا دیا ہے اور آگے ہم بڑھیں گے مریم نواز کے خطاب کی طرف جس میں مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا مسلم اللہ کی بادی مانی پارٹی کے ساتھ اور اس میں بڑے اہم اہم اور اپنی آئندہ حکومت سازی کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہیں جو انہوں نے سنائے ہیں اور اس کے ساتھ بات ہوگی بہت دیر کرتی مولانا آتے آتے کہاں دیر کی مولانا صاحب نے جی مولانا آم نے دیر کی ہے مسلم اللیگ نون کے پاس آتے آتے اور آخر میں ہم بات کریں گے مسلم اللیگ نون کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا کیا واقعی ہاتھ ہو گیا اس پر بھی بات کریں گے قاضی صاحب کے فیصلے پر عوام کا بہت انتہائی شدید رتعمل سامنے آیا ہے یہ شدید رتعمل ہوا کیوں اصل میں فیصلہ کچھ ایسا ہے یا کیس کچھ ایسا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ قادیانی تھا اس کے خلاف ایک مقدمہ درش کیا گیا تھا جو ہماری مذہبی کتاب مقدس ترین کتاب کی اپنے مذہب کے مطابق اشاعت کرنا چاہ رہا تھا وقت کے لحاظ اس کے پر صحیح مقدمہ درش کیا گیا کیونکہ اسلام میں جو ہماری مذہبی مقدس کتاب ہے اس کے اندر ایک لفظ کی بھی تبدیلی کی اجازہ نہیں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہے بہرہ جو کیس چلا آتے آتے وہ چیف جسیس صاحب کی ادارہ میں پہنچا اور چیف جسیس صاحب نے کیس کا فیصلہ کرتے کچھ ایسے ریمارکس دیئے جو کہ ہماری عوام کو بہت زیادہ بہت زیادہ ہماری عوام کو اشتیال دلا گئے اشتیال کسی بنیاد پر آئے کہ جیسے کہ ہم جانتے کہ انیس سو تہتر کا آئین واضح طور پر یہ چیز بیان کرتا ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ غیر مسلم ہیں کسی قادیانی کو ازان دینے کی اجازت نہیں کسی قادیانی کو اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں کسی قادیانی کو اپنے دین کی کھل کر ترویج تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں پاکستان کے اندر اور جو اسلام ہے وہ قادیانے سے بلکل مختلف ہے تو چیف جسیس صاحب نے جو کل کا فیصلہ دیا اس کے مطابق ہماری عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ چیف جسیس صاحب نے قادیانی کو اپنے دین کی تبلیغ کی اجازت دے لی اور اپنی کتاب کی شاد کی جازت دے دی جناب ایسا نہیں ہے اس چیز کو ذرا آپ کو بہتر انداز میں دیکھنا پڑے گا بہتر انداز میں سمجھنا پڑے گا میری یہاں پہ چیف جسی صاحب سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے اسے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ بہت زیادہ تشیر دلوائیے تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں پڑھ سکیں کہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ فیصلہ ہے کیا کہ یہ اسلام کے حق میں ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اگر آپ آج میری رائے بھی پوچھیں تو اس سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے اگر ہم اس فیصلے کو دیکھنا چاہیں تو اس فیصلے کے مطابق قادیانیت کو بالکل بھی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی اس فیصلے کے مطابق قادیانیت کو اپنی کتاب کی شاد کی اجازت دی گئی ہماری جو کتاب ہے ہماری کتاب مقدس ہے اور ہماری کتاب اپنی جگہ لوہیں محفوظ میں اللہ تعالی نے فرما دیا محفوظ ہے تو ہماری کتاب آقل بھی محفوظ تھی آج بھی محفوظ ہے مستقبل میں بھی محفوظ رہے گی مگر اس کے ساسا جو مسلمان قوم کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے گئی ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے کہ اس فیصلے کو درست کیا جائے جناب چیف جسیس صاحب کی اگر ابتدا کے اپنا چیف جسیس صاحب ہونے کا منصب سنبھانے کے بعد ہمیں ہم ان کی ابتدا کی کچھ خیالات اور اظہار آپ کو دیکھیں تو اس میں یہ والے طور پر کہتے نظر آ رہے ہیں کہ قدرن ہے قدرن ہو سکتی ہے عالی عدلیہ کے فیصلے میں بھی قدرن ہو سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں آئین کے اندر بھی قدرن ہو سکتی ہے مگر ہم اسے درست کر سکتے ہیں چیف جسیس صاحب اگر آپ کے فیصلے میں کوئی قدرن آئی ہے تو یہ آپ پہ بھی لازم ہے کہ اگر عوام اپنے آپ کو صبر تحمل کا مظاہرہ کر کے آپ کی اب پر نظر جمعہ بیٹھے تو آپ بھی اپنی قدرن کو دور کریں اور اپنے فیصلے کو درست کر کے عوام کے اندر صحیح انداز میں تشیر کروائے تاکہ کسی بھی مسلمان کی کسی بھی موقع پر کسی بھی قسم کی بلکل بھی دلازاری نہ ہو آگے ہم چلتے ہیں کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے کس نے دیر کی جی مولانا صاحب نے مسلم دیگ نون کے پاس آنے میں دیر کر دی کل جی جو آئی فے کا وقت مسلم دیگ نون کی طرف سے اس حاق دار سے ملا ہے جس میں انہوں نے بلوچستان کے اندر اپنی حکومت سازی کی بات کی ہے کہ مسلم دیگ نون اور جی جو آئی فے مل کر حکومت بنایا مگر اس حاق دار کی طرف سے انہیں یہ جواب دیا گیا کہ آپ نے بہت دیر کر دی اگر آپ چند دن پہلے آ جاتے تو یقینا ہم یہی کام کرتے انہوں کا کہنا تھا کہ یقینا ہم سرد گرم موسم میں اکٹھے چلے ہیں مگر اس مرتبہ آپ نے آنے میں دیر کر دی مگر اس کے ساتھ انہوں نے نہ تو کی ہے مگر نہ کرنے میں چھوٹا سا ایک انہوں نے ان کے لئے راستہ بھی چھوڑا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اپنی پارٹی کے عادت سے ضرور بات کر کے بتائیں گے مگر واضح جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مسلم دی نون پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے اور انہوں نے جے یو آئی فے کو نہ کر دی ہے عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ مسلم دی نون کے تر پاس آئے تھے جے یو آئی فے کے ترجمان بن کر اور ان کی قیادت کا پیغام لے کر اس نے ان کو نہ سننے کو ملی ہے آگے ہم بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافے کی جس میں ان کے خلاف 164 کا بیان ان کے حق میں نہیں ان کے خلاف ریکارڈ ہو گیا اور یہ ریکارڈ کس نے کروا ہے سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی جناب سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسف قیوم نے انہوں نے واضح طور پر عمران خان کے خلاف ایک چارل شیٹ ریکارڈ کروا دی جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں اور نو میں کے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات جو کہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف کیے گئے تھے ان میں بلکل ہی عمران خان اپنے ملوث تھے اور انہی کے کہنے پر یہ کام کی گئے انہوں نے واضح الفاظوں میں کچھ اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ عمران خان ہی کا کہنا تھا کہ اگر ان کی رفتاری عمل میں لائی چاہتی ہے تو ان کو رہائی کے لیے ان کی رہائی تک کے لیے افواج پاکستان کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کو اس چیز میں انڈر ایسٹیمیٹ کیا جائے کہ وہ لوگ ان کی رہائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ وہ جنرل آسی مونیر صاحب کے بلکل بھی اس حق میں نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں ایک آرمی چیف بن سکیں وہ ان کی پوری کوشی تھی کہ جنرل آسی مونیر صاحب آرمی چیف نہ بنیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے اندر بھی ان کے کچھ چاہنے والے افسران مدیو تھے جن کو وہ چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بنیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ نرم رویہ اکتیار کریں اور ان کے گورنم جانے میں آسانی ہو آگے ہم بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی جنہوں نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی سے کل خطاب کیا ہے وزیراعادہ نامزد ہونے کے بعد یہ کی ذہن میں رہے کہ ابھی مریم نواز صاحبہ وزیراعادہ پنجاب بنی نہیں ہے مگر انہوں نے نامزد ہونے کے بعد ایک خطاب کیا ہے بلکہ دعا دار خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے مطلق ترقیاتی منصوبوں کا کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پانچ سال بہت کم ہے پانچ سال میں پانچ ہمارے لیے آئی ٹی سٹیز بنانا چاہتی ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ عوام کو پانچ سال میں کم از کم پانچ آئی ٹی سٹیز دیں گی آئی ٹی سٹیز دیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ کہا ہے کچھ ایسے سٹیفکیرز جن کو لینے میں بہت مشکل عوام کو پیش آتی ہیں وہ ان کی تحلیز پر دی جائیں گے جناب سٹیفکیرز تو اپنی جگہ مگر میں مرین نواز سے پوچھنا چاہوں گا کہ لیپٹوپ اور موٹر ویز اور میٹروز کہاں گئی ہیں جو آپ نے ہمارے منشور میں بتائی تھی جو آپ کے منشور کا پہلے حصہ رہیں گے ذرا ان کے اوپر بھی کچھ بات کیجئے اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے سنی اتحاد کونسل کا الہاق جو کہ پی ٹی اے کے ساتھ ہو چکا ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پی ٹی اے کے چھاسی اراقین نے اپنے حلف نامے جمع کروا دی ہیں جس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں اور اسی تناظر میں ساتھ پی ٹی اے نے تین مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے اپنے انڈرا پارٹی الیکشن کے لیے تین مارچ کو پاکستان کے مطلب شہروں میں اور بڑے بڑے ازلاح میں پی ٹی اے کے انڈرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے اور اس میں ایک واضح چیز جو آپ نوٹس کر سکتے ہیں کہ موجودہ چیئرمن پی ٹی اے باریسٹر گوھر اور منامزد وزارت عزمہ کے امیدوار عمر عیوب صاحب ان دونا نے اپنا حلف نامہ جمع سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ملنے کا اپنا حلف نامہ جمع نہیں کروایا اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو ہمارے وزارت عزمہ کے امیدوار دیکھنے کے لائک ہے مگر دیکھتے ہیں آگے وقت کیا فیصلے کرتا ہے اور آخر میں سب سے بڑی بات جی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے وہ کیا ہے کہ وزارت عزمہ کا جو منصب ہے وہ تو بے شک مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا مگر صدر پاکستان کا منصب پیپلز پارٹی لے ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب بھی پنجاب وہ صبح ہے یاد رکھی ناظرین پنجاب وہ صبح ہے جہاں پہ مسلم لیگ جس کو اپنا گڑ کہتی ہے اور مسلم لیگ جہاں سے مسلم لیگ نون اپنے وارڈز لے کر کامیاب بنتی ہے اور اس صبح کی گورنرشپ بھی پیپلز پارٹی لے ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی گورنرشپ بھی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے مان رہی ہے مگر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پیچھے سندھ اور کپک بجتے ہیں کپک میں تو شاید مسلم لیگ کو اپنا گورنر بنائی لے مگر سندھ کی اندر ایمکیو ایم پہلے ہی ایک ضبوط امیدوار کے طور پر گورنر کے لیے سامنے آ رہی ہے جو کہ اپنے آپ کو بلکل بیٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں کہ ہم گورنر کا عہدہ لے کر ہی رہیں گے اگر مسلم لیگ اس کو نہ بھی کرتی ہے تو یاد رکھیے سترہ سیٹیں جو کہ ایمکیو ایم کے پاس ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں اب یہ وقت بتائے گا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا مسلم لیگ نون کی قیادت ابھی بھی ہوشکے ناکھوں لیتی ہے جس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے اور آپ سے بزارش ہے کہ ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز اور کرنٹ افیرز کو جانے کے لیے یو ٹی وی کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آکن دبائیے اس کے ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں آئیے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے دائیے اللہ حافظ